حملے ہوئے ہیں ہماری افواج نے پاکستانی فورسز نے ان کو ناکام بنایا ہے دوسری طرف گورنمنٹ ہو سب وہ پولیٹیکل پارٹی کتنی بھی ہو وہ سب سیم پیج پہ ہیں ون پیج پہ ہیں کیا کہیں گی اس درشت گردی کے حوالے سے بسم اللہ الرحمن جنہیم بہت شکریہ امترہ سب ہم نے پروگرام میں چل لینے کا دیکھیں درشت گردی ایک ایسی چیز ہے جو ہمارے ملک کو جڑوں سے کھوکلا کر دیتی ہے پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا بے انتہا ہمارے ہیں درشت گردی ہوئی گرون ہم لے ہوئے پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہوا ہمارے اپنے لوگی آرمکٹ اسی ہزار لوگ اس درشت گردی کا نشانہ میں نے بہت ہارے لوگ کو اپنا ذہر چھوڑ کے حجرت کرنی پڑی دوسرے شہروں میں آئے ہوں کس طرح کے زندگی بزاری اور پھر الحمدللہ پاکست کی وجہ سے کراچی کے جس طرح حالات بیتر ہوئے وہ آپ نے دیکھا کہ کہاں دو زانہ تین چار قتل ہوتے تھے اور اس کے بعد علمدللہ بلکل چیز تھا کو گیا کراچی لوگ اس موڈلی زندگی بزارنے لگے کوئی اس پر ایک چیز نہیں تھی اب پھر دوبارہ سے یہ والی چیزیں شروع ہوئی ہیں ظاہر ہے جب ملک دشتر ہیں وہ تو جیسے کہتے ہیں نا پاک میں رہتے ہیں صحیح کہ کوئی چیز ایسی ہو اور ہم اس کے پر حملہ آور ہوں اب وہ لوگ سے بیٹھے انتظار کر رہے تھے کیونکہ آپ کو یاد ہوگا تنی سارے تین سال کی جو ہماری حکومت تھی اس میں بلکل کوئی دماغی کوئی ڈرون نملے کوئی سرگ چیز نہیں ہوئی کیونکہ کانسا پہ اس مین مشن تھا کہ میں نے اپنے لوگوں کو نہ مروانا ہے نہ ان کو کسی مشکل میں ڈالنا ہے اور انہوں نے طالبان سے بھی بات چیز کی انہوں نے کیا امریکہ تک نے طالبان سے بات چیز کی ان کی بات چیز شروع ہو گئی سب کچھ اور بہا سمود سب چل رہا تھا انلس ان انتل دیویل آت اف آف 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 آنستان اب وہ طالبان جو کہ بات چیز کر رہے تھے یا سارا کچھ ہو رہا تھا کہ اتحاد کر رہیں گے مسلمان جاہرے سارے مسلمان ہیں مسلمان مسلمانوں کو نہیں مات رہے ہوں گے لیکن اس کے بیچ پر زیادہ کچھ تو ایچی بھیڑے ہوں گی نہ کالی بھیڑے جو موقعی تلاش میں لیتی ہوں گی کہ کوئی بھی ملک کمزور ہوتا ہم اس کے پر حملہ آوروں تو مشکل یہی ہے چونکہ ہم لوگ معاشی طرف سے بہنتہا کمزور ہو چکے ہیں اور ہمارا جیسی بھی اتحاد نہیں ہے اور ہم مشکلوں میں پڑے گئے ہیں تو اس صورت میں وہ فائدہ اٹھاتے ہیں اور آگے آپ دیکھیں کتنے فوجی ہمارے مر رہے ہیں کتنے ماں کے لال مر رہے ہیں کہ وہ جوان بچے جو اس نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو آپ پالتے ہیں کس قابل بناتے ہیں اور پھر فوج میں جا کے ملکی محبت کی وجہ سے یہ فوج میں جاتے ہیں اور جا کے وہاں پر پاکستان بھی لڑتے ہیں اور جہا دیتے ہیں اس کی وجہ سے ہم سو رہے ہیں تو ان کو مارنا اس طرح میں تو ہمشتی ہوں کہ ان ماں کی اور باپوں کی دکھ کو کوئی سمجھی نہیں کرتا ہے جن کے جوان بیٹے چاہتے ہیں کہ وہ شہید ہو گئے بے شک شہید ہو گئے لیکن وہ ان کے پاس تو نہیں ہے نا شایدت سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے لیکن ماباب ان کی زدائی برداشت کرتے ہیں بہن بھائی بچے بہت دکھ بہت زیادہ دکھی باز ہوتی ہے کہ وہ میجر ہے وہ کرنے جو دس ٹائم چیک اس پرات تو یو بائی جب کا رب ہوتا ہے انسان ہے وہ غائب ہے جاتا ہمارے بیٹوں سے تو ہم تو ہمیشہ سے ان چیزوں کے خلاف ہیں خان صاحب ہمیشہ سے ان چیزوں کے خلاف ہیں میں چاہ وہ یہی بات کرتے ہیں کہ یہ فوج ہی میری ہے یہ عوام ہی میری ہے یہ پلیس والے ہی میرے ہیں گورمن میں کام کرنے والے لوگ بھی میرے ہیں بس انشاءاللہ اللہ بیتر کرے حالات ہمارے تھوڑے سے بیٹر ہو جائیں کسی طرح فائننشلی حالات بیٹر ہوں سیاسی طور پر بیٹر ہوں تو پھر کسی دشمن کی اور کسی تخلیبکار کی حیمت نہیں ہوگی کہ پاکستان میں آکے اس طرح کے کوئی کام کرے اب بھی ہمارے فوج لڑے ہی ہیں ان کے خلاف ہمیں جانے دے رہی ہے انشاءاللہ انشاءاللہ ہم لوگ قابو پا لیں گے ان کے اوپر اور اللہ چاہے گا پاکستان صرف ہو جائے گا موسیقی